اسلام علیکم محترم ناصرین آپ تمام کا نائن ٹی ایس نیز میں استقبال ہے ایک خاتون لیڈر نے میڈیا کانفرنس خصوصی خطاب کرتے ہوئے ملک کے وزیراعظم نرندر موڈی کے لیے ایک بہترین میسج کیا ہے انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ ملک کے وزیراعظم نرندر موڈی جو کہ اپنی سیاسی دعو پیچ میں مذہب کو بیچ ملا کر مذہبی سیاسی چالے چڑھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں وہ منادیر کی افتتہ کر رہے ہیں اور اب یو اے ای میں بھی مندر کا افتتہ کرنے کے لیے پہنچ گئے انہوں نے کہا کہ ان لوگوں میں ہندو مسلمانوں میں محبت ہوتی ہے لیکن یہ ہندو مسلم کرتے ہوئے اپنی سیاسی چالے چڑھ رہے ہیں خاتون لیڈر نے کہا کہ ملک کے وزیراعظم نرندر موڈی کو چاہیے کہ وہ عوام سے معذرت چاہتے ہوئے اپنی سیاست چھوڑ دے اور آئیو دیا مندر میں جا کر عوام کی خدمت کرے آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مکمل تفصیلات نائن ٹی ایس نیوز کے ساتھ میرے نام پشپلیلہ ہے میں تلنگانسی ہوں میں پورو مندری ہوں آج ایک اچھا سبجٹ ہوا تھا ڈیمکرسی کو سیو کرنے کا سسٹم میں دیرے دیرے آ رہے ہیں کیونکہ موڈی جی کا گلتیاں بہت سارا بھر گئی ہیں اس کو روپنے کے لیے سپریم کورٹ آج نے ایلیکٹرول جو بھی رہتا ہے ایلیکشن کا فانڈنگ دینے کا ایلیکٹرول بانڈز کے روپ میں سمجھو گولڈ بانڈز ایسا کیسا رہتا ہے نا بانڈز سے روپ میں اپنے بانک میں ڈیپوسٹ کرتے ہیں ویسے ڈیمکرسی سسٹم میں کسی کا پارٹی فیوریٹ ہو گولو وہ پارٹی کو بانڈز کے روپ میں پیسہ دے سکتے ہیں مگر اس کی سماچار جو بھی ہے وہ سیکرٹ اپنی اپنی پارٹیا جو پبلک میں نہیں رہتے ہیں اس سے اپن کو فائدہ کس کو ہوا اتنیا سال میں بولو تو یہ دس سال میں اتنی پیسے کہاں سے آئے بیجے پی کو بولو تو زیادہ فنڈنگ جو جا رہے کارپو روڈز کمپنیز سے آدھانی کے جیسے لوگوں سے یا ان کے کاموں سے جو جو کمپنیاں بیجے کو سپورٹ کرنے والے وہ انٹرنل یہ اپنے پیسے دی چکے ہیں یعنی کہ دیمکرسی سسٹم میں جو پارٹی آنے والا ہے ان کو سپورٹ کرے تو کل فائدہ ان لوگوں کو ہوتا ہے تو انویسمنٹ کو موڑ میں وہ لوگ یہ سیکرٹی فنڈ دیتے ہیں اور ان کا بلیک مینی بھی رہتا تو گورنمنٹ کو سٹمیل کے نکار دینے وہ بلیک مینی بھی چھپانے کے لئے پارٹی کے فنڈ روپے میں دیتے رہتے ہیں یعنی کہ ہمارا پارٹی میں بھی آئے ہوں گا ہر پارٹی کو تھوڑا تو بھی دیتے ہیں مگر اس کا جو ہے نا اس سے پہلے کوئی بھی ایسے باہر پبلک کو نہیں معلوم ہوتا ہے کون کتنی دیئے کارپوٹی کمپنی کون سا کمپنی کی اتنے کروڑ روپے دیئے کون سا کمپنی یہ لوگ ان سے پارٹی آنے کے بعد فائدہ لے رہے ہیں ان کی بدلے میں سو اس سے ہی ایک ہوتا ہے کہ کارپوٹی کمپنی جب انوال ہو جاتی تو دیمکرسی سسٹم کو سپوائل کرنے کا بڑی بڑی نوبت ہے یہ نوبت لگاتار اس سے پہلے کمتا ابھی جیادہ پیسہ یہ پیجی پی پارٹی کو ملی تو ہے آٹی ایٹ جو ہے یہ ایٹ کے احساب سے جو بھی یہ انفرمیشن پبلک کو معلوم ہونا چاہیے آپ کونسا پارٹی کے کتنے پیسے دیں یعنی ہمارا پارٹی بھی ہونے تو کونسا پارٹی کے کتنے پنڈک دیئے کون کون دیئے کس واجہ سے دیئے کونسا پیسہ کب دیئے کس روپ میں دیئے بانڈز کا روپ میں دیئے یا دیئے تو وہ پارٹی کے طرف سے کچھ آڈٹنگ میں یہ بولے کیا نئے پبلک کو معلوم ہوا گا ابھی تک نہیں ہوا تھا آج سپریم کورٹ میں یہ بات کو باہر نکال کے سب پارٹیوں کو یہ اچھا بات کہا تھا جو جو آپ ڈونیشنز لیے تھے وہ پبلک کے سامنے رکھنا ہے آج نیشنل پارٹی جو بھی ہے ایس بی آئی کے اندر میں یہ اکانڈز ہے سو نیشنل نیشنل لیول پہ ایس بی آئی پارٹی کے پاس کتنی لوگوں نے کتنی بانک کے ترو کونسی کونسی پارٹی کتنے پیسے دیئے وہ انفرمیشن آج آن لین میں میڈیا میں پبلک معلوم ہوتے ہوئے رکھنا چاہیے یہ ضروری ہے کہ ایلیکشن کا ٹائم میں اتنا پیسہ جو ایلیکشن کامیشن نے ایک پابندی رکھتا ہے یہ ایلیکشن کا فنڈ اتنا ہی کھرچ کرنا ہے مگر اس کے اوپر بھی کوئی کنٹرول نہیں رہتا ہے اتنا سارا پیسہ پبلک کے لیے یہ لوگ اوٹ کے ٹائم میں ایلیکشن کے ٹائم میں کھرچ کرتے ہیں تو اس کے اوپر ٹھیک سے کنٹرول ویبستہ نہیں ہے اس کو کنٹرول کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے تو آج سپریم پورٹ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایلیکشن کے ٹائم میں ابھی کھرا جو جورسہ جھٹکا کس کو لگتا ہے میرے کیا سے وہ تو ایک جو ہے کورٹ کب ہوتی ہے مالو میں جب پبلک کو پرابلم ہوتے ہیں گورنمنٹ سرکار میں جاتی رہیں گی ان کی جو ارکتی زیادہ ہو جائیں گی تو ان کی پیٹی پراجا کے لیے جب کوٹ بھی آ جائیں گی بیچ میں اور سپریم کوٹ کو تو ریسپیٹ کرنا ہی پڑے گا کوئی بھی ہونے دو آج پور میں ہے پولٹیکس میں تو پراجانہ منتر بھی ہونے دو کوئی بھی ہونے دو آٹی آئی آٹ جو ہے ہم جو لائے تے آٹ کو اس کے انسار جو بھی انفرمیشن مانگی گے کوئی کامن پیپل سے لے کے بڑے لوگ تک جو بھی انفرمیشن ملے گا پوچھے گا سرکار سے وہ بھار رکھنا ہی پڑے گا اگر وہ لوگ نہیں رکھیں گے اس کے اوپر گورنمنٹ کی طرف سے یا افیشلی جو بھی ایکشن لینا ہے پڑے گا تو یہ آج جو پولٹیکل جو انفرمیشن ہونے کا یہ بانڈز کے بارے میں آج نے ٹائم دے کے الیکشن کی بپور سب سڈمیٹ کنے کا وہ لوگ نے آدش دیا ہے اس میں موڑی جی پریشان ہو جائیں گے کیونکہ موڑی جی نے کتنا فنڈ لیا اور موڑی جی کا سپریٹ اکونڈ بھی ہے آج تک موڑی جی کا فنڈ لیتے ہو نہ کسی کا آدھ نہیں بولا نہ پبلک کے سامنے کچھ نہیں کہا آج موڑی جی کا راہو جی نے کہا موڑی ایم پی بننی کے بعد ان کا سالری کتنا آتے ہیں مال دو لگ یا تین لگ یا چار لگ مگر آج پریشان نمیتری سالری کتنا آتا ہے ان کی فیسی دو چھوڑو پریشان نمیتری کے نام مین مین جو آتا ہے اس کو معنی گے نہیں مال دینا ہی پڑے گا مگر ان کا سالری کا کچھا جو ہے انہوں کرچہ کر رہے نا ہر ایک جگہ پر ان کا ڈرس 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 کا value دی چھوڑے ایک کسان کا آگ میں چھلے گیا کھونی کھونی ہو گیا میں چانلز پر دیکھا ان کو فرقی نہیں پڑ رہا انہوں گئے اور رام تیمپل کا اناگریشن کرنی گئے یا مرنے دو کوئی بھی جیننے دو کچھ فرق نہیں ان کو ان کا بھجن کرنا یا رام کا بھجن کرنا دونوں لیتے ہوئے انہوں ٹیمپل پہ گئے اگر آج کسان کے بار میں بات کرنا ٹائم نہیں مل رہا تو آج کتنی پارٹی کسانوں کے ساتھ ہے اس کو پبلک کا اوٹ ملے گا کون اگنیسٹ کرے گا اس کو سمجھو آج ایما سپیریٹ پہ سے دیکھو پشپلیلا ہے میں تیلنگان کا پورو منتری ہوں اب دیش میں جو بھی سمجھیا چل رہے ہیں پرابلم چل رہے ہیں آج کسانوں کے سمجھیا دیش کی سمجھیا بڑی سمجھیا ہے لگا تار ان کا سمجھیا ان کی پرابلم سال کرنے کے لیے سرکار سے وہ لوگ بھنتی کرے تھے وہ تین جو ایکٹ انہوں نے لاغو کیا تھا اور وہ کانون بنایا تھا وہ کالا کانون ہے اس کے لیے سوائم پرائیم منسٹر نے ان کو ساری کہا تھا ان کو دیمائن جو کیا تھا وہ دیمائن ابھی تک انہوں نے پولفل نہیں کیے اب ایک کسان جو ان کے اوپر پردان منتری کا خیار میں یہ ہوگا کہ کیا کرے گا کسان ہم اتنے دن بھی کرے تو سیونٹی لوگ کسان بھر گئے تو بھی اور وہاں کا منتری کو نہیں نکال سکا اور وہاں پر کچھ بھی ایکشن نہیں لے پارے اور یہ کسان کیا کریں ہمیں جو انداتا کو اتنے تڑپانا اتنے ان لوگ کو پریشان کرنا یہ دیش کا اچھا سائننگ نہیں ہے سگنل نہیں ہے اب ان کو ریسپیکٹ دینا یا کوئی نیتہ ہونا دو جب تک بولتے رہتے ہیں پولٹکس میں آنے سے پہلے میں ایجنڈا بناتے جی جوان جی کسان مگر آنے کے بعد دونوں کو بھی ان لوگ نگلیجنسی کر دیئے ہم دیکھ رہے ہیں پرشا بھی دیکھ میں جو بھی ہو جو چار نیوالا اپنگا ہاتھ سے اندر جا رہے نا ان کی بدولت سے ان کی دوا سے ان کی سرما سے ان کی کام سے جب یہ پہچاننے میں بھی معلوم ہوتے ہوئے بھی آج سوسیڈ اتنا برگے مطلب جیادہ ہو گئے دیش میں آج انداتا اندینی والا جو داتا جو ہے فارمٹ آج بہت دیش میں بہت سارا پروبلم فیس کر رہے آج دیش میں جتنے بھی اندلوں کے ایمیس پی ریٹ ہونے دو اندلوں کے لئے فیسلیٹی سے ہونے دو اور جو فسل بیما جو کچھ ایمیرجنسی کچھ ہو گیا اندلوں جو فسل بیما کے بات اتنا ٹائم لے کے بات وہ لوگ کو اتنا چچا کرنے کے بات سو اندلوں کو اگروادی کا نام دیتے ہوئیے یہ اندلوں کا پیچھے کوئی اگروادی سمسطہ ہے بلکہ اندلوں کو بدنام کیا یا یہ کرکٹر ہے موڑی جی کو آج جس کے پاس جس کے لئے آپ لڑتے بولے آج فارمرز کے بارے میں یہ کروں گا یہ کروں گا چھوٹے چھوٹے واہدے کھیے مگر یہ واہدے پورے ویسٹ ہوگیا آنے والا چھناو آب یہ لوگ غلطی کر رہے موڑی جی کا اگنیسٹی کر رہے مگر ہم لوگ ایک نیتا کہہ رہا تھا ایک جو دنہ اس ٹائم میں کھیا تھا اتنا پانی میں اتنا ہوا میں اتنا رین میں اور وہ لوگ نے اتنا سیونٹی میمبر مر گئے اور ایک انسان کے اوپر سے ایک اس ٹائم کا منتری جی نے ویکل چلاتے ہوئے گئے مار دی گئے ان کو کم سکم اس کو بر طرف تک موری جی تو یہ سمجھ ان کا اخیلہ نہیں پورا دیش کا جنت کا اور دیش کا سہو بھاگی کا ان کو ریسپیٹ کرنے آئے تو موری جی یہ بھول گئے پھر یاد دیلانا ہے تو یہ دیمکرسی سسٹم میں اس کو پروٹسٹ کرنا ہے اور اس کو پروٹسٹ کرنے میں یہ نہیں کرنا یہ آنے والا چھناؤ میں اگر ان کا جو بھی پروٹسٹ کرا وہ پروائدے کرے تھے وہ سب نبھائے تو بھی آنے والا ہے کیونکہ ہم پکہ بولیں کہ موری جی کا جو بھی ایشی آج 10 years میں دیش کی جو انتی جو نیچے گر گئے دیش کا اندات کا ستیتی چھلے گئے اور جو ایمپلائیمنٹ کا پروبلم وہاں کا ہواہی ہی آج برجٹ allocation میں دیکھے تو جو education system spoil ہو گئے یہ اس میں پورا ہندو کا ایک مدھا لے پورا جنتہ کا دائیویٹ کرنے کا مائنڈ کو ڈائیویٹ کرنے کا یہ ہندو راج تھوڑی ہے یہ secular دیش آپ بھول کے آئے تھا جس دن آپ چناؤ میں کھڑی تے یہ secular کا کانسٹووشن میں جو امدیت کنج نے لکھا تھا اس کے اوپر پرومیس کر کے میں جیتنی کے باد اس کا پورا سمویدان کا رسپکٹ کروں گا بولنے والا آج یہ ریلیجن کا باد کیوں نکھال رہے بھائی کھا کھا ایک ہندو ڈالا کیا آپ کو نئے تو مسلمان نہیں ڈالے آدھر ریلیجن ڈالے کیا تو یہ لو جب اوٹ ٹائم میں اوٹ ٹائم میں یہ سب بھارے میں بہیروپیا بن کے ڈرسز بھدلتے بھدلتے ہر راست میں جا کے میں ان کا کو سب بھ AS بھا ایسے بھین بھین جا بھین 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 پردان کوئی بھی نہیں ہے ہمارا پردان منتری جی ہے جہاں گئے تو وہاں کا پاتھ وہاں کا سٹائل ارے بھئی اچھا ہی چھو آپ کا تو پیسٹ ہے آپ کا سٹائل ماننے کا ہے پردان منتری کا جو پد کا جو اس کو ویلو دینے کا تھا وہ کام کرنے تھا آپ نہیں کریں آپ فیلو رو گیا آپ ہٹ جانے کا ٹائم آگیا جو ان لوگ کے کز جو ہے نا فارمرز کا ابھی چرچہ میں جا رہے کہتے ہیں وہ جو خریجری وال کا گورنمنٹ بھی اس کی مکھے منتری بھی جا کے بات کر رہے ہیں اگر ان کو بلانا چاہ رہے تو خریجری وال کو تو پولٹیکلی انوالو رہے ایک پارٹی کا سپورٹ کرنے سے اور اگنسٹ نہیں ہے جو جو فارمرز کی اگنسٹ نہیں ہے جو فارمرز کا اگنسٹ والا کوئی بھی بولے گا ہمت ہے موڑی جی آپ آپ کے سامنے بول دو ہم جو کرا ابھی تک دیش کا اور نتی کے لئے فارمرز کے لئے کچھ کرا تو ہم ہی کریں بلکہ بولنے کا ہاتھ کو شکتی ہے آکے آپ ڈیلی میں وہ فارمرز کا چرچاہوں میں ان لوگوں کو بھولائیے ان لوگوں سے بات کریے پھر بھی اگر نئی مانے نا آپ جکھے ان لوگوں سے ساری معافی مانگیے اپر وائس آپ تو ہو گیا رام مندیر بنا دیا اوٹا آ گیا ریلی جن کو اندر لیا بھگوان کو انہیں کھڑا کر دیے مگر کیا بھگوان کو دکھاتے لاس ٹین الیکشن میں دس سال پہلے ان کو رام کو لائیا تھا وہاں پر مسید بھی ہیں رام مندیر کا چاہپور آئیوجہ کا ایشو میں تھا کوٹر میں چھتا سپریم کوٹر میں آیا تھا دونوں کو نیای ملا تو دونوں کا ہی اپن لڑ رہے نہیں ہے ہمارا مسلمان نہیں لڑ رہے بھاپر نا ہندو لڑ رہے نہیں نا رام نے نہیں لڑا نا وہاں کا بھگوان بھی نہیں مارا مسلمان کا ابھی بھی دیکھو ناسک میں آر ایک ایشو وہاں پر بھی تیمپل میں مسلمان کا تیمپل ہے تیمپل میں ہندو تیمپل میں ناسک میں مسلمان کا بھی ہے بھلکے وہاں پر ایک ایشو لگ کے آگیا ابھی کل گیا آتا ہے UAE میں دیش کو ایدر کیا آپ نے کرا بھلکے وہاں چاکے فیر رام مندر کا اناوریشن کرنے کے لیے آپ ردان مندر ہیں یا سادو ہیں یا سانت ہے بھولو آپ بھجن کرنے والا ہے تو سادو جنتو سادو جیسا ویہا ہاری کرنے والا ردان مندر کو سوٹ نہیں ہوتے آپ پلیس چلے جائیے آپ اپنے آپ سرنڈر کرتے پبلک اکشما بھولتا ہیے میں رام کیا ابھی تک جو بادہ کیا میں نے کیا نہیں تو ہمارا کو ماف کردو بھولکے جا کے آپ جا کے رام مندر میں بیٹھ جائیے مسجد ہونے دو یا مندر ہونے دو آپ انڈیا میں کہیں بھی جائیں گے باجو باجو رہے گا ایک مسید رہے گا ایک تیمپل رہے گا یا چورستا ان کے اوپر بھی یہ سمسیہ نہیں دکھا اس میں کیا سمسیہ ہے بھئی مگر یہ چناؤ سے پہلے یہ مدہ کیوں اٹھتا ہے کیونکہ انہوں ہار جا رہا انٹلیجنسی ریپورٹس آگیا موڑی جی کو ہار جا رہا اسی لیے کچھ نہ کچھ بہانہ لینا ہے تو بھگوان کا نام لیتے ہوئے یہ نامہ کریں ابھی رام کا ہو گیا کل دن شیوکا ہوگا اور آگے اپنے ایسی دیکھیں گے تو کریشن بھگوان کا بھی آ جائے گیا یہ دیکھتے ہیں میں لگ ایسا رہا ہے کہ وہ مندیر بنا رہے ہیں مندیر کو ڈیولپ کر رہے ہیں مگر یہاں پر انسان جو ہے چاہے وہ ہندو ہو مسلم ہو سکھ عیسائی ہو ان کی زندگی صحیح نہیں ہو رہی ہے نہ ان کو کیا فرق پڑتا ہے نہ پندرہ لاک نہ چاہے بلاک مینی نہیں آئے ہاں پندرہ لاک نہیں آئے بلاک مینی نہیں آئے دو کروڑ جوپس دیتے بولے وہ نہیں آئے پوچھنے والا یہ پوچھنے والا پوچھنے والا رہل جی تھا اس کو بھی تم ٹھیک سے پوچھنے نہیں دمکستر سسٹم میں پرشن پوچھنے کا ان کو وہاں سے نکال دے پھیکتا پیر کوٹ کے انوال سے پیر ہمارا کانگرس رہل جی نے آیا تا دیش کے لئے اچھا کام کرے سو والا کو دیش کو بریٹیش والا سے لڑکے آج انڈیپنڈن تک لائے سو نیتا ہمارا پانگریس پارٹی ہے آپ کو تو کیا ملا ہوئی آپ تھا تیار ہوئے سو آدھانی 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 آپ کو ٹائم نہیں ہے باقی کا ٹائم لائے میکے میکنہ میڈا جب باقی میکنہ جنگ میکنہ میکنہ مہ ہمارا یہ جو مددہ انہوں نے جب وہ تیمپل کے پاس بھی ہمارا مرضی ہے بھئی جب آپ کو اینوٹیشن دیں گے ایک پردانہ منتری کا ناتے وہ آپ کا کام نہیں تھا ایوڈجا کا تیمپل بن گے سب کا بھگوانے ہوئے جو مانے گا انہوں نے ان کا ٹائم سے جائے گا اب راہول جا کے راہول گاندھی یا کانگریس پارٹی والا کو اینوٹیشن دیا ہوں ہمارا مرضی بھئی ہمارا بھگوان آلگ ہے ہمارا بھگوان آلگ ہے ہمارنے والا آلگ ہے آپ کو جب دستی نہیں کر سکتے نا تو دوسری بات ہے راہول جی بھی وہ تیمپل میں جا کے درشن کرنے جا رہے تو ان کو بھی روک دیا تھا اس ٹائم میں کیا کون ہے آپ تیمپلوں کے اوپر ادکار چلانا والا آپ کون ہوتے ہیں یہ سب کا ہے ہمارا تیمپل ہمارا بھگوان ہمارا سب لوگ کو ماننے والا بھگوان ہے اور دوسری بات راہول جی جب پادیاترے کرے تھے بھارت جوڑے یاترہ اتنی سکسس ہو گئے پبلک میں یہ آگئے یہ نفرت کا میدان میں یہ نفرت پیلا رہے ہیں موڑی جی نے انہوں نے پیار کا محبت باتنا ہے نفرت چھوڑو دیش کو آگے لے کر رہے ہیں دوستانی بنو ہمارا بھی یہ بلکے انہوں کر آتا اب راہول جی کو جتنا روکیں گے اتنا ہمارا پارٹی سٹانگ ہو جا رہا ہے جی میڈم یہ ابھی فیلوخت جو سب سے بڑا مددہ چل رہا ہے کیونکہ الیکشن ملکل خریب ہے اور ہندوستان میں جگہ جنا جگہ پہ ایک یہ چیز چل رہی ہے کہ ای وی ایم کو بائیکار کرو مگر یہ دیکھنے میں آیا کہ نیشنل میڈیا یہ مددہ اٹھا نہیں رہی ہے اور یہ دبا رہی ہے کیونکہ موڑی کا میڈیا ہو گیا نا جی موڑی کا گھوڑی میڈیا ہو گیا نا تو کانگریس اس میں کیا رو لگا کرے گی نہیں نہیں یہ جو موڑی سنیے بھائیا یہ جو ای وی ایم سے یہاں کا نہیں ہے یہ ڈیولپڈ کنٹری والا کا تھا وہ والا رجیٹ کر دیئے تھے وہ ای وی ایم کو وہاں سے ان لوگوں کا جو سلوش ہے نا یہ لوگوں خرید لے کے ایدھا رابان کا اوپر پورا جو اوٹرز کو جو اس میں جو بھی کنڈی کا ہے فائدہ جارہا ہے بولکے وہ ای وی ایم سے وہ لوگوں فراڈ کر کے چیت رہے ہیں اگر دم ہے تو ای وی ایم کو نکال دے کے پھر پورا سسٹم جو ہے کوٹنگ ڈالنے کے پاس میں دیکھے آنے کا ہے ہمارا جو جڈجز پورا سپریگ کوڈ ہائی کوڈ ڈیلی میں لگاتا ہے اس کے اوپر بھی سب لڑ رہے ہیں اس کی ہمارا کو ای وی ایم میں گوٹھالا دیکھ رہا ہے اگر کوئی بھی آپ سمجھو اپن ڈالنے گئے تو اپن جانا کے ڈالنے والا تھوڑا 30% رہے گا 70% فراڈ رہے گا جو بھی آپ دبائیں گے وہ پھول کی جائیں گے تو ایسا جو ہم لوگ ڈائریکٹلی وہ لوگ جو پروٹس کر رہے ہیں ہم لوگ جتنا پروٹس کر رہے لوگ ان کے ساتھ ہے ہم لوگ تو ہم لوگ یہ پروف کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ لوگ جو ای وی ایم سے کتنا گھوٹالا کر رہے ہیں کتنا چیٹ کر رہے ہیں دیشکانے لوگوں کو تو وہ دکھانا چاہ رہے ہیں مکر انہوں نے نہیں مان رہا ہے کیونکہ ان کا جیت وہ ای وی ایم کا ڈبہ میں بند ہے جب تک وہ ڈبہ نہیں پھیکیں گے تب تک ای وی ای وی ایم سے اپن کو مکتی نہیں ملیں گے دیشکان دمکورسی آلیڑی انہوں نے مار دیا اور آگے بھی ہمیں دی مار دینے کا نوبت ہے سونیا جی نے نومنیشن راجسپا کا ممبر بن گئی ہے یہ ہمارا صوبہ ہے کہ ہمارا سونیا میڈم نے راجسپا کے لئے چھنا گیا ہے اور کانٹس کر رہے ہیں اس پار فسٹ ٹائم تو لوگ سبا میں انہوں نے کانٹس کی تھی آپ ہی فسٹ ٹائم انہوں نے کر رہے ہیں تو یہ ہمارا جو یہاں پر تلنگانا بے بھی ہمارا بھی تو ستھان ملے تھی اکران کچھو در جی ایک انہیل کمار بچھا چھوٹا سا اینگ یود بچھا ہے پارٹی کے لئے بہت سرویس کر رہا تو ان کو بھی ہم لوگ یود کو اینگریج کرنے کے لئے راہل جی نے اور سونیا جی نے کانگریس پارٹی میں ہم ان کا کام دیکھتے ہوئے ان کو ریکنیزیشن دی تھی تو یہ سامسچہ بھی اس کے اوپر بھی اپوزیشن پارٹی ہوتے ہوئے وہ لوگ یہ بات کہہ رہے کہ سونیا جی ابھی ہار مان لیا اس لیے لوگ سبا میں نہیں جارے راج سبا جارے اے بھائی آپ کو اتنا بھونے کا ضرورت نہیں ہے کہ راج سبا بھی ایکوالنٹ ہے لوگ سبا بھی ایکوالنٹ ہے آپ کی نظر میں لوگ سبا ہی ہی روز ہیں راج سبا نہیں مگر میرے خیال سے ہیں جیسا میں نے لیکچرر ہوں یہ سبجٹ پڑھائی تھی مجھے نولیج ہے جو لوگ سبا ہے پریجر مانی اینڈ مرزل سے آتی ہے مگر راج سبا جو ہے جو ٹیلنٹر ایکسپیرینس جو بھی ہو وہ لوگ کا ان سے ہائر ایر فیلڈ سے ہو لے لیتے ہیں جب سرکار میجارٹی گورنمنٹ آنے بھی دو پھر بھی راج سبا بھی چرچہ ہوتی ہے ایدھر چرچہ ہونے کا امید رہتی ہے پبلک کو یہ فائدہ ہے اور یہ لوگ کیا گلتیا کر رہے ہیں ان کو آواز اٹھانے کے لئے پارلیمنٹ ان کی کنٹرول میں رہتی ہے سپیکر ان کی پارٹی کر رہتے ہیں وہاں آپ ان کا آواز نہیں جائے گا پبلک کے پاس اور آواز اٹھا کے ان کی پاس یہ ایسا چیٹنگ کر رہا ہے پبلک کو ڈیمکرسیٹ کیل کر رہا ہے یہ سسٹم کررکٹ نہیں ہے مجھے جو کرا ابھی تک گلتیا ہے پورنے والا وہاں ار پارٹی والا میمبرز رہیں گے اس میں ہمارا کمبرز پارٹی سے آج سینئر موسٹ ہمارا مادم نے سونیا جینی کا گیا تھا اور وہ ہم کو بولنے کا بھی امید ہے اور پبلک کا سیوہ دو ایکویلنٹ ویلو ہے اگر ان کی نظر میں ہوئے تو ان کی دماغ کی اپن بھولنے سکتی کیونکہ پڑے لوگ ان پڑے لوگوں کے بیچ میں موڑ جی کتنا پڑا اس کی ویلو کتنا معلوم ہے نہ ان کو پتا ہے نہ ان کا پارٹی بھجن کا پارٹی ہے ان کا نام بی جی پی نکال دیکھے بھجن پارٹی لگا لینا اچھا رہے گا سمجھو مگر اس کو سیٹ کرنے کے ڈیمائنٹ وہ ابھی تک نہیں کیا تو یہ ایلیکشن فنڈنگ کے بارے میں کس کے نام سے کمپنی کس کے نام سے چلائے کونسا اکون سے چلائے پورا پبلک میں معلوم ہو جائے گا تب معلوم ہو جائے گا اصل کون ہے نکلی کون ہے ہم تو اصلی ہے دیش کی نیتہ ہے دیش میں انڈیپنڈنس لائے سوالہ ہم ہی ہیں ہم ہی پبلک کے سیوہ میں رہیں گے ہمارا کنگریس پارٹی رہیں گے یہ تو چور ہے اور بہروپیہ ہے ان کو لکاننے میں یہ بہت ہمارے لئے تو اچھا کام ہے شکریہ دنیا ہم لے سجیprech היیں ملت شکریہ